بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ریسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام کا آغاز آج ہم کرنے جا رہے ہیں شہر لاہور سے جہاں پر انویسٹیگیشن پولیس اندر نے قاتل اور دو اشتہاریوں سمیت تین خطرناک ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے صورتحالی ہے کہ معمولی رقم کے لیے اپنے ہی دوست کو قتل کرنے والا صفاق ملزم تنویر جٹ اسے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد آلہ قتل برامت کر لیا گیا ہے یہ ناظرین تین ہزار روپے کا تراندہ تھا اس پر یہ جھگڑا ہوا اور محمد شہزاد کو فائرنگ کر کے اس شخص نے اس دریندے نے قتل کر دیا اس پر اب بات کریں کہ ہواہرے ساتھ ہوں گے خورم ملک تفسیرات ہم خورم ملک سے لے لیتے ہیں خورم ملک کیا معلوم آتے ہیں کہ ہواہر ناظرین کو انویسٹیگیشن پولیس سندن نے کاروی کرتے ہوئے تین اشتیاری ملزمان اور قتل اقدامیں قتل جیسی واردہ سے کرنے والے ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لی ہے آپ کو بتائیں کہ چند روز قبل جو ہے ایک تنویر جٹ نامی جو قاتل ہے اس نے اپنے قریبی دوست شہزاد کو جو ہے تین ہزار سنازے پر جو ہے وہ قتل کیا تھا جو انچارج انویسٹیگیشن نے واجت گرائیا انہوں نے جو ہے ٹیم تشکیل دی تھی اس پی کی ادایت کے مطابق اور آج ان کی ٹیم نے کامیابی کاروی کرتے ہوئے ملزم جو تنویر جٹ ہے اس کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے آلائے قتل جو ہے وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ دو ملزمان جو اشتیاری تھے نو سال سے جو ہے پولیس کو مطلوب تھے اشتیاری تھے جن میں سلیم اور سلیمی جو ہے وہ بھی قاتل تھا اور اشتیاری تھا نو سال سے پولیس کو مطلوب تھا اور دوسرا فیاض الحسن جو ہے وہ بھی مطلوب تھا پولیس کو پولیس نے آج تینوں ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے ٹیم میں تشکیل دی گئی تھی ایسٹی کی جانب سے جو ہے جو انچارج انویسٹیگیشن ہے واجد قرآیا ان کو جو ہے ہدایت جاری کی گئی تھی کہ ان خطرناک ملزمان کو جل سے جل سے جل سے وہ گرفتاری کی جائے اور ان کو گرفتار کر کے ان سے جو ہے تفتیش شروع کی جائے جیسا کہ آج جو انچارج انویسٹیگیشن انہوں نے اپنے ٹیم کو جو ہے ٹیم کی ہمارا ریٹ کی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر لاہور سے اور وہاں پر جو پولیس نے کاروئی کی ہے اس کا حوال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے ناظرین اس لاہوری خبر کے بعد ہم اگلے شہر کے طریق پڑھیں تو ہم بات کریں کچھ ننکانہ صاحب سے بابا گرونانک کے پانسو پچاسویں جنم دن کی تین روزہ تقریبات کا اختیامی سیشن جاری ہے اختیامی تقریب جو ہے اس کا احتمام آپ پر کیا گیا ہے جس میں ہزاروں سکھیاتری خواہ و اندرون ملک یا بھارت یا کسی بھی ملک سائے ہیں وہ اس تقریب میں شریک ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو سکھ وزر کے بعد ہی بابا گرونانک کے پانسو پچاسویں جنم دن کی تقریبات اس وقت گردورہ جنمستان کے اندر جاری ہیں اس وقت مرکزی تقریب آج ہو رہی ہے جس کے اندر وزار وزیر داخلہ اجاز شاہ صاحب اور وفاقی وزیر مذہبی احمور اس کے علاوہ گورنر پنجاب چودی محمد سرور کے علاوہ دنیا بھر سے جو اس وقت ہزاروں کی تعداد کے اندر جو سکھیاتی ہیں گردورہ جنمستان کے اندر پہنچے ہوئے ہیں اور مرکزی تقریبات ہیں اس کے اندر شامل ہیں اور جو مرکزی تقریب کا جو نگر کیتن کا جلوس ہے وہ تھوڑی دیر بعد گردورہ جنمستان سے برامت ہوگا جو ساتوں گردورہوں سے ہوتا ہوا کیارہ صاحب پر جا کر اختتام پذیر ہوگا اسی طرح کیارہ صاحب سے واپت جو ہے وہ گردورہ جنمستان وہ نگر کیتن کا جلوس پہنچے گا جس کے اندر پوری دنیا سے اس وقت سکھوں کے ایک بہت بڑی تعداد شرکت کے لیے ننکانہ صاحب پہنچ چکی ہے اور تقریباً اس وقت گردورہ جنمستان کے اندر پچیس ہزار سے جو یارسیز ہیں وہ ننکانہ صاحب میں اس وقت موجود ہیں جو بابا گردورہ نانا کے پانسو پچاسوے جنم دن کی تقریبات کے عدد شامل ہو رہے ہیں جبکہ مرکزی تقریب کی اختتامی تقریب جو ہے وہ رات بارہ بجے بھوگ کی رسم سے ہوگی گردورہ گرنگ صاحب کی بھوگ کی رسم ادا کی جائے گی جس کے اندر سکھوں کی بہت بڑی تعداد شامل ہوگی اور رات بارہ بجے حکومت پاکستان اور زلی انتظامیہ کی نسار شیخ ہمارے ساتھ ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں نسار شیخ کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ان لوگوں کا پتہ نہیں چل سکا ہے سانیہ لیکت پر گزرے پہ بارہ دن ہو چکے ہیں جس میں قصیر تاز مربو خاص کی تھی پچاس گمشودہ بھی تھے جس میں کافی کا معلوم ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی ایسے گھرانیں موجود ہیں جن کے لوائک ان کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے میں ایسے گھر پر موجود ہیں ان کی قصن موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کو کسی گورنمنٹ ادارے کی طرف سے کوئی معلومات محصل ہوئی ہے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی جان جمعیرات کو جیسے ہمارا بچہ استماع میں گیا ہے اس کے بعد صبح اس کا رابطہ منقطع ہو گیا ہم نے فون پر بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد پھر ٹرین کا حادثہ میڈیا پہ آ گیا ٹی وی پہ آ گیا ہم اس کے لئے بڑی کوشش کی بھاگ دوڑ کی پیچھے وہاں تک بھی گئے لیکن اس کا ابھی تک کوئی عطا پتہ نہیں چلا بی سی پساب کے پاس ابھی ہم تین دفعہ پھر بھی جا چکے ہیں لیکن وہاں سے ہمیں کوئی بھی جواب نہیں ملتا گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ ہماری مدد کی جائے ہم غریب مسکن لوگ ہیں لیکن ابھی تک ہمیں افسوس تو اس بات کا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کیا کچھ نہیں کر سکتی گورنمنٹ اگر گور کرے تو ہر چیز منٹ میں ہو سکتی ہے یہ ناممکن بات ہی نہیں ہے لیکن ہمارے بچے کا ابھی تک کوئی بھی نہ عطا پتہ ہے نہ کسی نے کچھ بتایا ہے نہ ہی کوئی گورنمنٹ کا نمائدہ ہمارے پاس ابھی تک آیا ہے جی صاحب علیہ وسلم کو مزید بتایا جلوں کہ کچھ دیر بعد مراد علی شاہ سی ایم وہ آنے والے ہیں یہاں پر تبلیغی مرکز میں شکریہ آقا نصار شیخ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین یہ وہ بدقسمت دس خاندان ہے جو اپنے پیاروں کی تلاش کے لیے حکومت وقت سے ہے اور متعلقہ محکموں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے اور ان کے پیاروں تک کچھ معلومات حاصل ہو سکے لیکن ابھی تک کچھ ایسی صورتحال بن نہیں پائی ہے اگلا شہر ہمارے پاس ساہیوال کا ہے محکمہ بیلڈنگ میں کرپشن اروج پر ہے ٹھیکے داروں اور محکمہ بیلڈنگ کے ملازمین کی ملی بھگت سے حکومت کو کروڑا روپے کا نقصان پہنچ رہا ہے یہ صورتحال کیا فیاض ربانی سے ہم بات کریں گے فیاض ربانی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل اگر اب بات کریں ساہیوال میں محکمہ بیلڈنگ ساہیوال کی تو اس کی کرپشن اس وقت اروج پر نظر آئے رہی ہے اتنے ہوشربہ حقائق سامنے آ رہے ہیں کہ کروڑا روپے کی یہاں پر کرپشن کی جاری ہے جس میں سے سب سے بڑا جو نام لیا جارہا ہے وہ ایسی ساجد رشید پٹ ہیں اس طرح بیلڈنگ ایکسین ضرفقال علی تبسم ہیں ایس ڈیو محمد علی صدقانی صاحب ہیں یہ سب لوگ مل کر حکومت کو مختلف مد میں ٹھیکوں کی مد میں وہ ٹھیکہ لگا رہے ہیں کیونکہ بیلڈنگ ڈیپارٹمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے ٹھیکے دار اکثر کمپیٹیشن میں جا کر اپنے جو ریٹ اس کو متین کرتے ہیں اور وہ کمپیٹیشن میں آ کر وہ ریٹ پڑھ کر حکومت کو فائدہ ملتا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سب لوگوں کی ملی بھگت سے پورے سٹاف کی جس میں اٹریٹرز بھی شامل ہیں جس میں دوسرے ایک لڑک سٹک شامل ہیں ان کی ملی بھگت سے اس کو پول کر لیا جاتا ہے پول کرنے سے جو ہوتا یہ ہے کہ جتنا بھی جو ریٹ ہیں وہ کم سے کم رکھے جاتے ہیں حتیٰ کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو منظور شدہ ریٹ ہے اس سے بھی کم ریٹ پر یہ ٹھیکے دینے پڑ جاتے ہیں کیونکہ یہ سب لوگ مل کر اس کرپشن کو سار انجام دے رہے ہیں اسی طرح اگر ہم سی ڈی آر کی وصولی جو ہے اس کی بات کریں تو اس کو وصول کرتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے خاتے میں جمع کروائے بغیر ہی ورک جو ہے آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے جو کہ بلکل غیر قانونی ہے اور بعد میں جو ہے اسی جو ہے سی ڈی آر کو وہ پڑی رہتی ہے اور بعد میں دوسرے اس کے گورنمنٹ کے خاتے میں جمع کروانی کیا ہے ان ٹھیکے داروں کو کام کی اجرت بھی جاری ہو جاتی سی ڈی آر پڑے انے کے باوجود اجرت بھی یعنی ان کے پیسے بھی ان کو دے دیے جاتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حال بہت عرصے سے یہاں پر چل رہا ہے لیکن حکومت وقت جیسے کہ کرپشن میں ختم کرنا چاہتی ہے اس کو فوراں ایکشن لیتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ اگر جہاں پر ٹھیکا ہوتا ہے جہاں پر انسپیکشن ہونی یا بیلڈنگ کی وہاں پر ریکرپشن ہوگی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹھیکے دار کس ساتھ تک جو ہے وہ بیلڈنگ یا وہ جو بھی بنایا جا رہا ہے اس کو کس ساتھ تک وہ بہتر حضرت ربانی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر ساہیوال سے اور وہاں کے صورتحال آپ نے ہوای ناظرین کے سامنے رکھی ہے شیخ اپرا سے راضینا ہم بات کرتے ہیں جہاں کے سالوں کا ڈپٹی کبشتر شیخ اپرا کے دفتر کے سامنے دھرنا جاری ہے کیا صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے امجد علی سلطانی سے امجد علی آپ کیا بتائیں گے ہوای ناظرین کو بلکل گزشتہ دنوں میں ہونے والی زالہ باری اور توفان نے شیخ اپرا میں تباہی مچا کے رکھ دی ہے اور یہاں پہ زری زمینیں جو ہیں ان پہ پکی فصل جو ہے وہ تباہ و برباد ہو چکی ہے اور زمیدار جو ہیں اس حوالے سے سراپا احتجاج ہیں آج انہوں نے ڈی سی آفیس کے سامنے یہاں پہ دھرنا دے رکھا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا اس قدر نقصان ہوا ابھی تک کسی بھی حکومتی شخصیت نے آکے ہمارا حال تک نہ پوچھا اس پر وہ سراپا احتجاج ہیں ہم بات کر لیتے ہیں محصد موجود ہیں ممبر پنجاب بار کونسل رانا سیفولہ صاحب ہم ان سے جانتے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور انتظامیہ کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں یہ فصل کی کٹائی کے دن تھے اور سال کی چھے ماہ کی میند جو ہے زمیدار کی کاشکار کی وہ بالکل ختم ہو گئی یہ ساری فصل زالہ باری کی وجہ سے اور جو اخراجات آئے ہیں وہ بھی ختم ہو گئے جو پیسے آنے کی آستی وہ بھی ختم ہو گئی اور نیکس جو فصل بجائی کرنی تھی گندم کی اس کے لیے بھی کوئی انتظام نہیں ہے اور جو متلکہ یہ جو متلکہ یہاں پہ ڈی سی یا اے سی کوئی افسرانے بالا میں سے کوئی بندہ ایسا موجود نہیں ہے اپنے اپنے دفاتر میں بارہ بچ چکے ہیں کوئی بندہ اویلیبل نہیں ہے ان کی بات وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم پاکستان کو یہ چاہیے کہ ہمیں ایسی تبدیلی سے کوئی سروکار نہیں ہے اس کو ہم تبدیلی نہیں مانتے تبدیلی یہ سیول سرونٹ جو ہیں یہ ہمارے میں نہیں کہتا کہ ہمارے ملازم ہوں یہ کم از کم کسی کی بات سنیں وہاں سے جو حرابہ خرابہ ہوا ہے اس کا ایسٹیمیشن کروائیں کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں ہے بارہ بجے تک کوئی بندہ اپنی سیٹ پر موجود نہیں ہے میری حکام بالا سے استعداد ہے کہ ان لوگوں کا عشق شوئی کی جائے ان کو گندم کا بیج فراہم کیا جائے ان کی سبزی کی فصل تباہ ہوگی ان کی چاول کی فصل تباہ ہوگی ہے اور لوگ بھوک سے تنگ آگئے ہیں بجائے اس کے کہ یہ لوگ سڑکوں پہ آئیں یہ لوگ بجلی کے بل دینے والے ہیں لوگوں کے وابڈا والے لیدہ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ٹھیکہ ابھی دینے والا ہے ان کا تو کینلی ان کی بات سنی جائے ان کا نقصان کا اضالہ کیا جائے بہت شکریہ دی جی بلکل زمیدار کی سبزی کی فصل چاول کی فصل جانوروں کو ڈالے جانے والا چارہ تمام فصل تباہ ہونے کی وجہ سے آج زمیدار کے گھر میں فاکوں نے ڈیرے لگا رکھے ہیں مگر افسوس ان کے آنسو پہنچنے کے لیے کوئی بھی حکومتی شخصیت ان کے گھر نہ پہنچی جب یہ یہ ڈی سی کا دروازہ کھڑکانے کے لیے ڈی سی آفس پہنچے تو یہاں پر بھی ڈی سی صاحب کا پتہ چلا کہ وہ لاہور جا چکے ہیں اور اس لیے یہ سراپا احتجاج ہیں انہوں نے وزیر عظم عمران خان وزیر علیہ عثمان بردار سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری تباہ شدہ فصلوں کا جو ہے ازالہ کرتے ہوئے ہمیں یہ نقصان دیا جائے تاکہ اگلی فصل کاشت کی جا سکے اور اگر فصل کاشت نہ ہوئی تو بہران آئے گا اور ہمیں کھانے کے لیے جو یہ سبزیاں ہیں پھل ہیں گندم ہیں آگے آنے والی وہ میسر نہ ہوگی ہمارے ساتھ ہم موجود تھے شہر شیخ اپرویس ہے اور وہاں کا حوال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا ہے شورکورس رہزینا بات کریں تو نمونیا کے عالمی دن کے حوالے سے تحصیل ہیڈکوارٹر اسپطال میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے اس سیمینار سے ہوایر اساتھ موجود ہے غلام شبیر طاہر غلام شبیر طاہر آپ کیا بتائیں گے ہوایر ناظرین کو نمونیا کے حوالے سے نمونیا کے جو سلانہ عالمی دین ہے وہ منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے سیمینار مولنے کے کیا گیا ہے ہمارے ساتھ اسیسٹن کمیشنل ڈاکٹر زیدہ حسین موجود ہم ان سے باگ کرتے ہیں آج کے دن کے والے سے ان کا کیا کہنا ہے صرف کیا بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آج ورل نمونیا کے سلسلے میں ہم نے ایک اویرنس سیمینار کائنکات کیا ٹی ایچ کیو میں تو اس کا جو بیسک پرپس یہی تھا کہ ہم لوگوں کو اویرنس دے سکیں اس مرس کے بارے میں اور یہ بتا سکیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب کون سے سٹیپس لے رہی ہے اس کو ختم کرنے میں اور اس کو کنٹرول کرنے میں تو اس سلسلے میں یہ میں بتاتا چلوں آپ کے توسط سے کہ ہمارے ہر ٹی ایچ کیو میں ہر بی ایچ کیو میں ہمارے ای پی آئی سیلز ہیں وہاں پہ لوگ آسانی سے آکے اپنے بچوں کو ویکسین کرا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جو ویکسینیٹرز ہیں وہ فیلڈ میں جا رہے ہوتے ہیں اور کنٹینیوز ہمارے پاس تو آپ کے توسط سے بھی ہم بتانا چاہیں گے لوگوں کو کہ جو بچے آپ کے جیسے پیدا ہوتے ہیں ان کی جو ویکسین شیڈول ہے اس پہ عمل درامت کیا جائے تاکہ ہم اس کو شروع سے ہی کنٹرول کر سکیں تینکیو ہم ان سے بھی باہ کرتے ہیں آج کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے سر آپ کیا بتائیں گے آج کی اس نشن کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن کے بنانے کا منعادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ اگاہی دی جائے ان کو ایک شعور کو بیدار کیا جائے کہ کیسے ہم اس نمونیا جیسے موزی مرض پہ کب اپا سکتے ہیں تو اس سیمینار میں لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ ایک تو وہ چھوٹے بچے جو ہیں جن کے ویکسینشن ہوتی ہے اس کو ویکسینشن شیڈول کو فالو کریں اور اپنے بچوں کو خود ویکسینشن سینٹر پہ لے جائیں ان کی غزائیت کا خیال رکھیں اور ان کو اس موسم میں جو سردی کی موسم میں یہ مرض زیادہ ہوتا ہے ان کو سردی سے بچائیں اور زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں ان کی بھی غزائیت کا خیال رکھیں اور ان کو جو ہے نا جو ان کی قوت مدافعت ہے وہ کم نہ ہونے پائے اور ان کی صفائی کا بھی خیال رکھیں اس طرح انشاءاللہ ہم اس مرض کو قابو کر سکیں جی سیمینار کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کا ویرنس دی جائے اور بچوں کو جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پرافہ ویسٹیشن سنٹر پہ لے جائیں اور تاکہ بچوں کو بروقت ویسٹیشن کی جائے سکے اور جو لوگوں کو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان کے یہ تدابیر پر اختیار کر کے غلام شبیر طاہر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شورٹ کورٹ سے اور وہاں کے صورتحال آپ ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے بھاولپور سے ناظرین آپ بات کریں تو حکومت پنجاب نے خردنی تیل میں خود کفالت حاصل کرنے کے لئے کینولا کی کاسٹ پر سبسٹی کا اعلان کر دیا ہے کینولا کی کاسٹ پر یہ اب سبسٹی ملا کرے گی ہے حکومت کے جانے اب سے آسم درانی ہے مزید معلومات ہم ان سے لیں گے آسم درانی یہ اس خبر سے متعلق حوائے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے اس وقت ہم بھاولپور ڈریکٹر ایگری کلچر آفیس میں موجود ہیں جہاں پر ڈریکٹر ایگری کلچر انفرمیشن پنجاب نوید کالو نے جو ہے وہ بتایا کہ اس سال صبح پنجاب میں کینولا کی کاشٹ کا حدف جو ہے وہ پچتر ہزار ایکر مقرر کیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ خردنی تیل میں خود کفالت حاصل کرنے کے لئے قومی سطح پر منصوبہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے اور ملتان اور بھاولپور کے علاوہ جو ہے پندرہ اضلاع میں نمیشی پلات جو ہیں وہ تیار کیے گئے ہیں حکومت پنجاب نے کنولا کی کاشٹ پر ذمہ داروں کو پانچ ہزار روپے فی ایکر سبسیڈی فرام کر رہی ہے اور نمیشی پلات پر پندرہ ہزار کیا اسم دورانی آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین یہ کچھ سورت حال ہم نے جانی بھاولپور سے گجنوالا کے دانے پڑھے تو گجنوالا میں کشمیر پارک ایک بنایا گیا ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر رفتہ کر دیا گیا ہے اس پارک کو منصوب کیا گیا ہے کشمیریوں سے حوالے ساتھ ہیں شفقت ندیم گرائیہ ہم ان سے بات کریں گے شفقت کیا بتائیں گے اس حوالے سے جی بلکل گجنوالا کو نیٹر گل کلیر برانے کے لیے پی ایچی محکمہ جو کوشہ ہے اس حوالے سے جو سی ایم کی حدایت کے مطابق گجنوالا کے اندر کشمیر پارک جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں اس حوالے سے پی ایچی کے چیئرمن میرے ساتھ مجود ہے ان سے جانا چاہتا ہوں کہ آپ جو اقدامات کارے ہیں اس حوالے سے اب کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پی ایچی کے زیرے تمام ہمارے پاس جو پارک ہیں ان تمام پارکوں کی بھالی کی ہے اور اس کے بعد جو گرین پیلٹ ہے تیس کلو میٹر اس کی بھالی کر رہے ہیں مکمل طور پر ابھی پھولوں کا موسم شروع ہو چکا ابھی پلی لگائی آ رہی تمام پارکوں میں گرین پیلٹس پہ اور اس کو شہر کو خوبصورت بنائیں گے اور شہر کو ریہابیوڈیٹ کریں گے اور جو بھی اس وقت پریشانی ہے صفائی کے لحاظ سے گندگی کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا شہر پھولوں کے لحاظ سے خوبصورت بن جائے تو کسی ایک چیز کا جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو جائے گا لیکن جو آپ کے جو انکم کے ذرائع تھے وہ تو ریڈیوز کافی ہو چکے ہیں اب کون سے گین کر رہے ہیں نئے انکم کے ذرائع ہیں ہمارے انکم کے ذرائع کوئی نہیں پڑے لیکن ہم نے اپنے رسورسز میں اپنی نرسی کے ذریعے پنیری جو ہے وہ بنائی پورے سال میں اسی کو لگایا اور اس کے بعد اسی پریش سے کام لیا پریش سال میں اس زفر ہم نے تھوڑی سی پنیری خیزی ہے جو ہے لیکن باقی بھی ہماری اپنی جو بیڈز ہیں اپنی نرسی میں بنائے ہیں اور وہاں پہ میکسیمون جو ہے اپنی خود پیدا کردہ جی ناظرین آپ نے سنا ان کا یہ کہنا ہے گجرہ والا کو نیٹ این کلین بنانے کے لیے تمام ترقدمات کیے جا رہے ہیں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ پنیری لگا کے ہم شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے تمام قسم کے حربے اور تمام طرح کی کوشش کر رہے ہیں شفقت ندیم گرائے آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے راتین ہم جڑاوالا سے بات کریں جڑاوالا میں ارازی ریکارڈ سینٹر کی ہرتال دوسرے دن بھی جاری ہے کمر عباس ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آپ جب کہ ہرتال ہے یقینی طور پر جو سائلین دور دراز سے اپنے کام کرانے یہاں پہنچتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا تو کمر عباس آپ کیا بتائیں گے اس ساری صورتحال کا منظر نامہ ہمارے ناظرین کو راتین ہمارے راتین ہر کارڈ سینٹر پر موجود ہوں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے تین چار ماہ سے جو ان کی راتین ہر کارڈ سینٹر کی مطالبوں کی وجہ سے سٹرائک جا رہی ہے یہ ہفتہ کے سوار والدن سٹرائک پہلے ہوتی تھی لیکن اب جو ہے وہ تقریباً آج ہرتال کا دوسرا دن ہے اور دوسرے دن میں داخل ہو چکی ہے یہ تمام پنجاب کے راتین ہر کارڈ سینٹر جو ہیں بند کر دئیے گئے ہیں اور زمیدار جو ہے کسان جو ہے وہ بچارے سائلین ہیں وہ یہاں پر خراب ہو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں ڈیلی کی بیسس پر جنہ والا کیونکہ تحصیل پنجاب پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے یہاں پر سینکڑوں کے حساب سے جو سائلین یہاں پر آتے ہیں اور کوئی فرداد کے حصول کے لیے کوئی انتقال کے حصول کے لیے لیکن دفتر جو ہے بند کل بھی بند تھا اور آج بھی بند تھا جس کی وجہ سے عوام جو ہے وہ بہت ہی پریشانی کا سامنا ان کو اور بڑی بڑی دور سے جو عوام یہاں پر پہنچی ہے صبح سات بجے سے آ کر یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے روڑ پر بیٹھی ہوئی ہے سیڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن ان کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے انتظامیاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے جو رازی رکارٹ سینٹر کا دفتر ہے وہ بند ہے اور میرے ساتھ عورتیں بھی موجود ہیں مرد بھی بندے بھی موجود ہیں بزرگ موجود ہیں جو کہ صبحوں سے آئے بیٹھے ہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ بزرگ موجود آئیے ان سے پوچھتے ہیں جی بابای آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں آپ سرکار آئے ہیں جبینی پھردہ نیر آئے ہیں صبح تو آکے ایسی بیٹھے ہیں اچھا جی دفتر بندہ سرکار کی کھلنا چاہیے سرکار جی جو پہلا نے سرکار ہے جی آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پر چھوٹا جانت کال کرونا ہے کالوی چکر لگا کے چلے گئے ہیں کوئی سنو اتنی بندہ ملیا آج پھر سویر دے آگا بیٹھے ہیں جی میرے بنی ہوئی جو ہے کوئی سولت بنی جائے زمیندار نو امت وزیر اعظم وران خان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ دفتر کھلنے چاہیے جی دفتر کھلنے چاہیے جو سہل ہوندہ ہے سہل ہوں سولت اڑنی چاہیے ہر لہادی سولت اڑنی چاہیے جو کاروبار ہو رہا ہے نہیں ٹھیک ہو رہا صحیح کرن کاروبار افدہ صحیح کرن جی جیسا کہ آپ نے سنا جو میرے ساتھ جو سائلین تھے بزرگ تھے ان کا کہنا ہے کہ ہم صبح سے یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں کل بھی آئے تھے اور آج بھی یہاں پر ہم بیٹھے ہیں فرداد کے حصول کے لیے انتقال کے لیے لیکن یہاں پر ان کا کام کوئی نہیں ہو رہا لیکن جو عملہ ہے وہ سٹرائک پر ہے کل بھی وہ سٹرائک تھی آج بھی وہ لہور پر لہور میں اسمبلی حال کے پہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے جو جیز مطالبات جب تک ہمارے جو جیز مطالبات جی جیز مطالبات آپ کا بہت شکریہ جڑاوالا سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں وہاں کا حوال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے یہاں مریض دور دور سے پہنچتے ہیں لیکن وہاں پر سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مائوس ہی کا سامنہ کرنا پڑتا ہے اور پریشانی الگ سے جعفر حسین ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں جعفر حسین کیا بجا ہے کہ اس ہسپتال میں جو سہولیات میسر ہونی چاہیے تھی وہ موجود نہیں ہیں بلکل میں اس وقت موجود ہوں زلہ گھوٹکی کی سب سے بڑی ہسپتال ڈی ایچ کیو اسپتال میرپور ماتھیلوں میں ڈی ایچ کیو اسپتال جو عوام کے لئے سہولتیں تو فرام نہیں کر سکی لیکن عوام کے لئے عذاب ضرور بن چکی ہے میں اس وقت موجود ہوں اسی اسپتال میں میرے کیمرمن زہی رباز اگر آپ کو دکھانا جائیں تو یہ سب جو ہیں یہ متاثرہ مریض ہیں یہاں پہ جن کو جو ہے نہ تو ڈاکٹر مل رہا ہے نہ کوئی دوائی مل رہی ہے یہاں پہ جب ہم پہنچے تو یہ ان کی جو ہے مریضوں کے دعائیں نکل گئیں اور میرے ساتھ کچھ مریض یہاں پہ موجود آئے ان سے بات کرتے ہیں جی آپ ہمیں بتا گا آپ کب سے آئے اور آپ کیا تکلیف ہے یہاں پہ کوئی ڈاکٹر وغیرہ ملا یا نہیں نہیں ملا بھئی ڈاکٹر وغیرہ پٹے گالے کو پچھتا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں بھئی نہیں آیا بھئی بیٹھو پان نمبر جاؤ ہم اپنا خرچہ کر جاتے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی شہری موجود ہیں آپ حکومت سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے حکومت سے اپیل یہ کرتے ہیں ہم کہ یہاں پر کوئی بھی ڈاکٹر نہیں آتا اور کوئی بھی مریض بیٹھے بیٹھے چلے جاتے ہیں گھر ہمیں اپیل حکومت سے کہ ڈی سی صاحب سے بھی اور سندھ حکومت سے بھی وہ ڈاکٹر یہاں پر آئیں وہ پیراویٹر جو اسپطال ہیں اس پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر صحیح بھی دیکھتے بھی نہیں ہیں دیکھتے ہیں تو وہ الٹرا سونٹ وغیرہ یہ وہ بادار سے لکھ کے دیتے ہیں وہاں سے کروا گئے ہیں عجیب بالکل آپ نے شہریوں کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کو چاہیے اور یہاں کے ڈپٹی کمیشنر گھوٹکی کو چاہیے کہ وہ ڈی ایچ کو اسپطال میرپور ماتھیلوں پر توجہ دیں تاکہ یہاں کی جو گریب عوام ہیں جعفر حسین آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے میرپور ماتھیلوں سے پشاور سے ناظرین اگر بات کریں تو پشاور میں پاکستان آرمی کی کھلاڑی نے اپنا ہی ریکارڈ جو ہے جو موجود تھا پہلے سے اسے توڑ کر گولڈ میڈل حاصل کر لیا ہے یعنی کہ ایک بار پھر سے ایک اور ریکارڈ بنا ڈالا ہے جو پاکستانی فوچے کھلاڑی ماریا مراتب ہیں ان کے ہمارے ریپورٹر نواب شیر ہم ان سے بات کریں گے نواب شیر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو بلکل تین تیسویں نیشنل گیمز کے دلچسپ اور کانٹے دار مقابلے اس وقت پشاور کے قیون سپورٹس میں کمپلیکس میں جاری ہے ٹرپل جم میں جو پاک آرمی کی کھلاڑی ہے وہ بلکل ڈامنیٹ کر رہے ہیں اور اس وقت میرے پاس ٹرپل جم کے کھلاڑی موجود ہے جنہوں نے اپنا ہی قائم کردہ جو ریکارڈ ہے وہ بریک کیا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے جی آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے اپنا ہی قائم کردہ ریکارڈ توڑ دیا ہے تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اور انٹرنیشنل سطح پر آپ کے کیا ارادے دھی میں بہت خوش ہوں میری میند میرے کوجیز کی میند تھی میں پاکستان آرمی کو ریپیزنٹ کر رہی ہوں کافی عرصے سے میند کر رہے تھے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا ریکارڈ بریک کی ہے پہلے میں نے کراچی میں کیا تھا 2017 میں اب میں نے پشاور میں کیا ہے بہت خوش ہوں اچھا آپ انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے کیا تیاری کر جو ملک کا نام روشن کرنے کے لیے انٹرنیشنل سطح پر جی تیاری تو ہماری ہے انشاءاللہ آگے ہمارے پاس ٹائم بھی ہے تھوڑا اور بہتر کریں گے انشاءاللہ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ماریا مراتب کا کہنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل سطح پر بھی ملک کا نام روشن کریں نواب شیر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں پشاور سے اس بارے میں اپ ڈیٹس دے رہے تھے ناظرین بات کریں اسلام آباد سے تو اسلام آباد میں جھاری دھرنا اور سیکیورٹی مسائل کے باعث دو ہفتوں سے لگائے گئے رکاوٹے بدستور قائم ہیں سڑکوں پر لگائے گئے کنٹینرز مرکزی شہراؤں پر موجود ہیں علی اسلام آباد سے جانے گا اس وقت اسلام آباد کے تازہ ترین کیا حالات ہیں علی اسلام آباد کیا بتائیں گے اس بارے میں ملکہ دیکھئے اسلام آباد شہر بھر میں جو سیکیورٹی انتظام آباد ہیں وہ دو ہفتے سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی سخت رکھے گئے ہیں کنٹینر جو کے مطلب راستوں پر لگائے گئے تھے انہیں بھی ابھی تک جو ہے وہ ہٹایا نہیں گیا کہ جو شہری ہیں انہیں اس مشکل سے دو چار رہنا پڑے گا خاص جب جو اچنا ان پشاور موڑ دی جانا بانے والے راستے ہیں وہ ہمیں جا بجا بند دکھائی دیتے ہیں کہیں پہ کنٹینر لگے ایک روے ہیں اور کہیں پہ رکاوٹے جو ہیں وہ کھڑی کی گئی ہیں خاردار اتارے لگائی گئی ہیں تو بیس ہزار سے زائد جو پولیس کے نفری ہے وہ بھی سٹینڈ بائے پہ رہتی ہے اور نفرکوں کے اوپر ہمیں دکھائی دیتی ہے کیونکہ تمام تر جو صوبے ہیں جس میں خیبر پکتوکہ ہے اس کے علاوہ صوبہ پنجاب ہے یہاں تک ازاد کشمیل سے بھی تو نفری ہے اس کو یہاں پہ بھولایا گیا ہے تاکہ کسی بھی انگامی صورتحال میں یہ نفری جو ہے جو خاصل میں شنکہ ہے اگر کسی قسم کا تصادف کی صورتحال ہوتی ہے یا جو کوئیٹ جہاں پہ معاہدہ ہوا ہے اس سے آگر بڑھتے ہیں تو ہم کو روکا جا سکے تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جلسہ ہے اور دھرنا ہے وہ بڑے پورا امن محول میں یہاں پر جاری ہے اور کارکنہ جو ہے وہ بڑے پورا امن انداز میں یہاں پر تمام تر جو سرگرمیاں ہیں وہ کرتے ہیں اور پولیس انتظام کیاں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف شہر بھر میں مترک ہے بلکہ جلسے کے اطراف میں بھی پولیس انتظام کیاں مترک انکھائی دیتی ہیں اور جلسہ گاہ کا تمام تر علاقہ مرکزی قائدین کی آمد سے قبل جو ہوتا ہے وہ پولیس کی جانت سے کلیئر کر لیا جاتا ہے تو اس وقت شہر بھر کے اندر صورتیں آج لے ہی ہے کہ اگر اچنا ہی مشاور جانب آپ آتے ہیں تو تمام تر جو راستے ہیں وہ پڑھتے اندر لگا کے بند کی گئے ہیں وہی راستے آج بھی آپ کو اختیار کرنے پڑتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبہ ڈرائفک پولیس میں بندامی کی جانت سے جو روز مقرر کیے گئے ہیں کشمیر آئی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سروسز روڈ ہیں ہن کے اوپر کافی دباؤ بھی ہے جو کہ ڈرائفک تمام تر دباؤ بھوڑ کی کتلا گیا ہے اس کے باعث شہر کے اندر جو ڈرائفک ہے مختلفی لاکنوں میں اس کا جو راشش ہے وہ بھی صبح اور شام کے اوقات میں میں نظر آتا ہے دفتری بات شام کو جب چھوٹی کا ٹائن ہوتا ہے تمکہ یہاں پہ لوگ کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا جو دھرکہ ہے وہ بھی جاری ہے اور پولیس انتظامیہ جو ہے وہ بھی ہم دیکھنے ہیں کہ وہ ترک ہے اور تمام ترکی بھی شہر کے علیہ وثمان آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین بات کریں گے ہم بھاولپور سے جہاں پر صورت حالی ہے کہ بھاولپور کے نوحی علاقہ بستی آرائی میں پولیس گردی کا ایک واقعہ پیشہ ہے زہین نواز وہاں سے ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کریں گے زہین نواز اب کیا بتائیں گے اس حوالے سے بھاولپور کے شہر سمسٹہ تھانہ سمسٹہ کے حدود میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ ادھر کے مقامی لوگ موجود ہیں تھانہ سمسٹہ کی پولیس ان کے گھر گوسی ہے چار دیوری کا تقضی سپا مال کی ہے اور ان کے گھر کے توڑ پھوڑ کی ہے مزید جانتے ہیں ہمارے ساتھ جو گھر کے مالکان ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی کیا ہوا ہے جی ہمارے جی کیا ہوا ہے کیوں مارا آپ کے بیٹے کو کیا وجہ کیا ہے دکان دکان میرا بھرا ساو دے گناڑائی ان کو مارے نے آکھے نے مڈی کی تھا جی آپ گھر کے مالک ہیں مالک ہیں مہیندہ بھڑا بھائی ہیں پہلے میرے بھائی کو چاہتے ہیں مہیندہ منیر کاٹن دوں بیٹے کو ڈی ایس پی سریندہ بے ساکو ورک رہاں فون کی تے ٹھیک داری کرنے دے بیٹوارے بھراہ کو چاہیے بیندن اصا تھانے گئے ہیں اتھو گڑی نکلی آن دیا اتھا گڑی دے پیچھو ہیں اتھا مہا ہے آن دا اتھا پولیس آن دے رہی اندھر پیسے مریدے ویزے دے پیسے کیوں وجہ ریٹ کرنے کی وجہ کیوں ریٹ کیا کیا کہتے ہیں منشاہت کرنے دے اے ساڈے محلے آلے لوگ کھڑنے لاکہ آلے اے ساکو لوم ہی نہیں تھا گھر بڑھائے کتھ ہیں کوئی اتھا غلط بندہ کوئی ساڈے خاندان دا ریکارڈ کہنے جی والا اندھے پیسے زیوار اندھے دے دی بھی اندھے ٹکر دے پیسے پیان اب بندے چھوڑ دیا یا حوالات میں ابھی بندے ترائے ہن اتھو ہیک اندھے پوٹر کچھاتے نے آتے ہیک سالے کچھاتے نے بار ہوں انہا کچھاتے گے ان پیچھو گے سے ایسا انہا اکے شام کو گال کرے سوں شام کو شیخ ناصر دے دیرے تے ایسا چوائے اتھا ہوں ہے کہ بھائی جان روپیہ گھنسا ترائے لکھ تیرے بھرا دا ڈی پیو صاحب آدے بھی ڈا کلو پا میں تو آرے نال کچھ ریایت کرے سا یا تو لوگ پکڑواج رہی کرتا میں کیسا کی کوئی تو سا پولے سالے ہم پتہ کہنی جی بلکل ان کا کہنا ہے کہ ہمارا آج تک نہ ہی ہمارے کسی خاندان ورسہ کا ہمارا کوئی ریکارڈ نہیں ہے منشیات کا ٹھیک ہے اور نہ ہی ہم نے آج تک منشیات دیکھی ہے اور ہمارے تین مندیں گرفتار کی ہیں جن کی کہتے ہیں ہمارے پاس ویڈیو ہے جمتانے سے بنا کے آئے ہمارے پاس ویڈیو اس میں تین مندیں تھے اور جب ہم نے بیل اف ڈلوائے ہے تو بیل اف نے کامیاب ریٹ کی ہے اور اس میں ایک مندہ تھا اور ہمارا جو بے گناہ تھا اسے چھڑوالی ہے بیل اف نے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقا کر رہے تھے لیہ سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں جہاں پر لیہ شہر کی سڑکیں ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں صورتحالی ہے کہ جگہ جگہ وہاں پر بڑے گھڑے بڑھ چکے ہیں اور مسافروں کو دکت کا سامنا کرنا پڑا ہے شہباز قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے شہباز آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے شہر کی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یہاں ایک اہم ترین سڑک پر ہم اس وقت کھڑے ہیں جو کہ قریشی چوک کے پاس ہے اور یہ سڑک اس حوالے سے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ یہ گرنز کالیج بس ٹینڈ اور ہسپیٹل اور جنازہ گاہ کو ملانے کے لیے رابطہ سڑک کا کام کرتی ہے اور چوکازم کا بائی پاس بھی کہلاتی ہے یہ اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے یہاں کے رہائشی احمد جہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کتنے عرصے سے یہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس کی تعمیر و مرمت کیوں نہیں ہو رہی اور ان کا حکام بالا سے کیا مطالبہ ہے یہ کراچی سے لے کے پشاور تک جانے والی یہ شہرہ ہے یہاں پہ آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں انتظامیہ کی انتہائی غفلت کی وجہ سے سیوریج کے پانی کی وجہ سے یہ بڑے بڑے مین گڑے بن گئے ہیں ہم نے کئی بار ڈی سیو صاحب کو یہ مینشن کیا ہے اور کمیشنر صاحب ڈیرہ غازی خان کو بھی یہ مینشن کیا ہے انہوں نے کبھی بھی یہاں پہ فوکس نہیں کیا ہماری ذریعالہ پنجاب سے اپیل ہے کہ یہاں سے سیوریج کے پانی کو جل سے جل ختم کیا جائے کیونکہ یہاں پہ پانی کی وجہ سے ڈینگی پیدا ہونے کا خطرات ہیں اور اس سیوریج کے مسئل جی بلکل یہاں کے باسیوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پہ ڈینگی کے خطرات ہیں یہاں پانی کھڑا رہتا ہے سیوریج کا اس کی وجہ سے ڈینگی کے رسیم یہاں پہ ڈینگی پنپنے کا خطرہ ہے شباز قریشی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے لئیہ سے ناظرین بات کرتے ہیں کروڑ لالیسن سے جہاں جنوبی پنجاب میں کاشت کیا جانے والا مالٹا دنیا میں بے حد پسند کیا جاتا ہے اس وقت کیونکہ بلکل کاشت قریب ہے تو جانے کے حوارے ساتھ ہوں گے انور شاہ انور شاہ کیا بتائیں گے اس حوالے سے لہلہات باق جنوبی پنجاب کے شہر کروڑ لالیسن کی پہچان ہے سر سبت درختوں پر لگنے والا یہ مالٹا ذائقی میں بھی اپنی مثال آپ ہے یہی وجہ ہے کہ موسم سرمہ کی اس پھل کی چرچے بھی خوب ہیں کسانوں کو مالٹے کے مقابلے میں منافع بہت کم ملتا ہے جبکہ مالٹے کی تیاری پر خرچہ بھی بہت زیادہ آتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ یہ کسان موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بتائیے گا پورا سال محنت کے باوجود آپ کو کیا ذرے مبادلہ حاصل ہوتا ہے جی جی پورا سال محنت کے باوجود ہمیں پورے پیسے بھی نہیں ملتے ہیں جو مالٹے کی تڑائی اور مارکر تک لے جانے کے قرائے صرف پورے ہوتے ہیں لہٰذا حکومت سے اپیل ہے کہ ہمیں کوئی نوکی سبسیڈیز دی جائے جی بالکل ان کا کہنا ہے کہ پورا سال محنت کے باوجود ہمارے جو اخراجات ہیں پورے نہیں ہوتے کاش کیا جانے والا یہ مالٹا نا صرف پر آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقا کر رہی تھے گڑا مور سے ناظرین ہم بات کریں گورمنٹ بوائز ہائر سکنڈی سکول گڑا مور میں ایک عظیم مشان محفیل ملاد کا انعقاد کیا گیا ہے چودری سوالی سارید علی ہمارے ساتھ ہوں گے اس بارے میں ہمیں ان سے بات کریں گے چودری سوالی آپ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو گورمنٹ بوائز ہائر سکنڈی سکول گڑا مور میں میفیل ملاد کا انقاد کیا گیا ہے یہاں پر طلبہ کی کافی تعداد موجود ہے اور میرے ساتھ سکول کے پرنسپل صاحب موجود ہیں مزید اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا اللہ کا ذکرک وما ارسلنا کا اللہ رحمت اللہ العالمین پورے عالم اسلام پاکستان سمیت پورے عالم اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن بلادت باسعادت منایا جا رہا ہے اسی سلسلے کی یہ بھی کڑی ہے کہ آج گورنمنٹ اسلامیاں ہائرس کینٹی سکول گڑا مڑے میں بھی ہم نبی پاک رحمت اللہ العالمین فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن منا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور آج کی اس دور میں جب گمراہی کے امکانات زیادہ ہیں لوگ جو ہیں بیرہ روی کا شکار ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے نوجوان نسل کو روشناس کرانا بہت ضروری ہے آج طلبہ نے بہت خوبصورت محفل سجائی ہے اور اپنے شائرانہ کلام کے ذریعے تقریروں کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو تازہ کیا ہے تاکہ ہر مسلمان ہر نوجوان یہ اس پیغام کو اپنائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے ہدایت کا جو منارہ روشن کیا ہے ہمیں ہدایت کی جو راہ دکھائی ہے اس پہ چلتے ہوئے ہماری دنیا بھی سمر جائے اور ہماری آقوت بھی سمر جائے بہت بہت شکریہ جیسا کہ پرنسپل صاحب کا کہنا ہے کہ آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے آج یہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ناظرین بات کریں نیرہ غازی خان سے جہاں پر سبزی کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں لوگ پریشانی سے دوچار ہیں سفر بلوچ ہمارے ساتھ ہوں گے اس بارے میں ہم سے بات کریں گے سفر بلوچ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جہاں سبزی کی قیمت آسمان کو چونے لگی ہے اور عام عوام کی خرید سے بہر ہو چکی ہے اگر بات کی جائے تو ٹرماتر کی ٹرماتر تین سو روپے کیلو ہے آلو سو روپے کیلو ہے اور مختلف ایشیاں غریب عوام کی قوت خرید سے بہر ہو چکی ہے اس وقت میرے ساتھ ایک لیڈیز خاتون موجود ہیں جو سبزی خریدنے آئی ہوئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت حکومت نے کیا رلیف دیا ہے اور اتنی سبزی مہنگی ہوگی آپ کیا کہتی ہے اور جس کے گار مدس بندے کھانوالے وہ کیا کھا رہا ہے پانسو روپے کمہ کے لیے آمیں بجلیاں کے بیلدے میں گیاس کا بیلدے میں اگر بچہ نو کھلا آمیں اتنی بیگارتی نہیں اچھی ہون دی تیہاں حکومت کے اندر بیٹھا تیہاں دنیا تابع کر دی ٹرماتر تین سو روپے کیلو اور علو سو روپے پیاس سو روپے بینڈی سو روپے یا توری سو روپے کیا چیز کھا میں پندرہ کلو کا اٹھا سڑھے سات سو آٹھ سو روپے کا دیر اٹھا بردار تو تین ٹیمی مہا کھا جا اتنا نہیں جوال کرا کر دی تا نے نامی حکومت بنائی یا کس کے پاس سے بنائی نامی حکومت اپنا گھار بار نینوں پیٹ بار نینوں تا میرے سامنے تو آج یہ تنوں پوچھوں نہ جیسا کہ عورت کا کہنا تھا کہ اس نئی تبدیلی سرکار حکومت نے عوام کا جرینہ محال کر دیا ہے اور غریبوں کو دو ٹیم کی روٹی بھی مجھد سن نہیں سفر بلوچ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے دیرہ غزی خان سے اور وہاں کا حوال اپنے ہوائی ناظرین کے سامنے رکھا ہے ناظرین بات کریں لودرہ سے تو زلی پولیس نے ایک ماہ کی کارکردگی ریپورٹ جاری کی ہے ہمارے ریپورٹر ہسٹین سندو ہمارے ساتھ ہیں ان کے زبانی اسے ایک ماہ کی کارکردگی کا حوال جانتے ہیں ہسٹین سندو کیسے کارکردگی رہی پولیس کی وہاں پر لودرہ میں موجود میں آپ کو بتاتا چلوں کہ زلی پولیس نے جو ہے وہ گزشتہ ایک ماہ کی جو ہے وہ کارکردگی ریپورٹ جاری کر دی گیا میرے ساتھ اس وقت جو ہے وہ ڈی پیو لودرہ ملک جمیل زفر موجودہ ان سے بات کرتے ہیں کہ زلی پولیس نے جو ہے گزشتہ ماہ میں کس قسم کی جو ہے کارکردگی کی ہیں کتنے جو ہے وہ منشاعت پکڑے ہیں اور کتنے جو ہے مالے مسروع کا برامد کیا اس کے حوالے سے جو ہے مزید اس طرح کی کیا کارکردگی کی ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ اکتوبر کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ماہ اکتوبر کے اندر لودرہ پولیس نے کل دو سو سی اشتہاری ملزمان کو گرفتار کیا اس کے علاوہ سات گینگ ہم نے گرفتار کیے ہیں اور ان گینگ سے لاکھوں روپے کی ہم نے ریکووری کی ہے اس کے علاوہ آپ کو منشاعت کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ منشاعت کے حوالے سے بڑی بڑی کاروائیاں ہوئی ہیں جن میں آپ کو پتا ہے کہ صرف ایک کاروائی میں ہم نے تقریباً انیس الار بوتل شراب کی ہم نے پکڑی اس کے علاوہ چرس افیون اور باقی منشاعت بھی ہم نے یہاں پر برامت کی ہیں اس کے علاوہ پانچ موٹر سائیکل ہیں اور نقدی زیورات اس کے الگ ہیں جو ہم نے ریکوور کی ہیں مار اکتوبر میں تو اسی طریقے سے انشاءاللہ پولیس اپنی کارکاردگی اگلے آنے والے یہاں میں بھی قائم ایک ہے جی بلکل میرے ساتھ جو ہے وہ ڈی پیو لودرا ملک جمیل زفر موجود تھا اور وہ بتا رہے تھے کہ ماہ اکتوبر میں جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کس قسم کے کاروائیاں کی گئی ہیں یقیناً جو ہے بہت بڑی کاروائی تھی منشاعت فروچوں کے خلاف ایک ہی کاروائی کے اندر جو ہے وہ انیس ہزار لیٹر جو ہے وہ ولایتی شراب کے برامت کی ہے ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آقاہ کر رہے تھے ناظرین بات کریں ہم میاں والی سے جہاں عمران خان بزرد پاکستان ان کی ابائی حل کا بزردی سخولیات سے محروم ہے صورتحال وہاں کے ہم آپ کے سامدر رکھیں گے اکرم نیازی کی زبانی ہے اکرم نیازی آپ کیا بتائیں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اٹی شریف میں وجود ہوں تو جہاں کے مکین میرے ساتھ یہ کھڑے ہیں ان کے جہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے جی یہ جہاں اس وقت ہم جہاں کھڑے ہوئے ہیں یہ عمران خان کا گڑھ ہے تحریک انصاف کا گڑھ ہے ٹھیک ہے جہاں تحریک انصاف کبھی نہیں آ رہی اور جہاں کے جو مسائل ہیں خاص کر یہ بچیوں کا سکول جو ہے وہ پریمری ہے ابھی تک ہائی اس کو میڈل بھی نہیں ہے مطلب ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو ہائی کم از کم اس کو کیا جائے جوسی کا سب سے بڑا شای اٹھٹی شریف ہے اور دوسرا مسئلہ ہمارا ایک کچھا ایک روڈ ہے وہ مین مسئلہ ہے ہمارا کا بہت عرصے لوگوں کا مطالبہ ہے لیکن وہ مطالبہ نہیں ہو رہا ابھی تک اس کے علاوہ پانی کی نکاسی کا مسئلہ ہے پانی کی نکاسی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے علاوہ مطلب ہے بیردگاری بھی ہے امران خان کا ہلکہ ہے اور مطلب ہے بچوں کے گراؤنڈ بھی نہیں کھلنے کے نوجوانوں کے وہ بنیادی مسئلہ ہے جی آپ نے سن لیا کہ ان لوگوں کے مرکزی تین مسائل ہیں ایک دن کی بچیوں کے لیے آئی سکول نہیں ہے دوسرا ان لوگوں کی ذرائی کھیت کھٹی کچھے میں ہے بہت شکریہ آپ کا اکرم نیازی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شہر میاں والی سے ناظر پرگرم کے آکر میں بات کرنے کے جتوئی سے جہاں پر کسانوں کی فصل بہتر بنانے اور پیداوار بڑھانے کے لیے ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے وزیر احمد ہمارے ساتھ ہے وزیر احمد کیا بتائیں گے اس سیمینار کا حوال ہمارے ناظرین کو اس وقت میں موجود ہوں مزید ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اگر ہمیں دیکھیں تو گندب پاکستان باقیبر دو کروڑ سے زیادہ بے مرکاست ہوٹی ہے اور اسی سلسلے میں فاطمہ فتلائیسر اس کو یہ ادازہ سلائے کہ ہم انپاد پرد کی رہنمائی کے لیے گاہے بگاہے سیمینار سکارے ہیں جب بھی کم میجر فتلائیسر ہوئی اس وقت میں آج عدیپور میں جو یہ زمیداروں کا ہے کہ ہم نے پیداواری ٹکنال جو کسیم کے حوالے سے بتا رہے تھے اور خادوں کا متوازن استعمال جو کہ ان کی زمینوں کے حساب سے جس کے استعمال سے ان کی پیداوار ان میں اضافہ ہوگی جو اس میں ہم نے کارٹوں کے حوالے سے بھی خانمرز کے ساتھ دسکشن کا بھی کی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظر پرگرام کا ہمارے وقت آپ کا ختم ہو چکا ہے ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے کل اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکیبان